موسکر لیکن اسے کوئی مدد نہیں مل سکی اور اس کی جان چلی گئی اس گھٹنا کے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں وہی گنیمت اس بات کی رہی کہ پریوار کے چار لوگوں کو بچا لیا گیا چاروں لوگ آگ میں زکمی ہو گئے تھے ان کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کا فیلحال پتا نہیں چلا ہے پولس کے مطابق احمدباد دمکل ویبھا کو شنی وار صبح تقریباً ساڑھے سات بجے آگ لگنے کی سوشنا فون پر ملی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ شاہی باغ استحت گردھر نگر سرکل کے پاس استحت کارٹک گرین فلیٹس کی ساتھوی منزل میں آگ لگ گئی سوشنا کے بعد ایمبولین سمیت دمکل کی پندرہ گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا کام شروع کیا جس وقت آگ لگی اس وقت فلیٹ میں پانچ لوگ تھے چار باہر نکلنے میں سفل رہے جبکہ پندرہ سال کی پرانچل کمرے میں ہی فز گئی پھر جان بچانے کے لیے بالکنی کی طرف بھاگی اور اس کے بعد بالکنی سے ہی جان بچانے کی گوھار لگانے لگی چشمدیدوں کے مطابق صبح آٹھ بجے کے قریب رہا تو اب اچاپ کا کام شروع ہوا دمکل کرمیوں کے ایک ٹیم آٹھ فی منصل پر پہنچی اور وہاں سے رستی بان کر دو لوگ اس بالکنی تک پہنچے انہوں نے لڑکی کو باہر نکالا اس کے بعد سیویل اسپتہ لی جایا گیا ڈاکٹرز کے مطابق اسے سو فیزدی برن انجری ہو چکی تھی اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد ایک بار پھر سے بہو منزلی امارتوں میں سورکشہ مانکو پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اس گھٹنا کے بعد پرشاسن پر بھی سوال کھڑے ہو رہی ہیں اس پر کیا رائے ہے آپ کی ضرور بتائیے جڑے رہی ہے جن بھاپنا ٹائمز کے ساتھ نمسکار